موسیقی اسلامی فرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم اتمو آپ کو اگرانی یوٹیوب چنل پر فرنس آج کی ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میں نے ایک آئیت پورٹ کی ہے یہ آپ کو آئیت پورٹ چیک کر لیں اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مشرق بہتر ہے یا پھر وہ شخص جو رات کی گڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں یہ عبادت کرتا ہے آہرہ سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے یقصہ ہو سکتے ہیں بے شک نصیحت تو صرف اکل والے ہی محسوس کرتے ہیں فرنس یہ آئیت آپ نے دیکھی اس آئیت کو جو پورٹ کرنے کا مقصد ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ریپیزنٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو زیادہ چلوں کہ پاکستان میں جب رابی نموت کے پہلے ڈسکرشن چل رہی تھی پاکستان نے کچھ اکتابات کیے اور جس کے زد میں پاکستان کو جی آئی ٹیگز مل گئے لیکن جی آئی ٹیگز ملنا ہی کامی نہیں تھا بلکہ اس کے بعد بھی بہت ساری اکتابات کرنے تھے لیکن جو کہ پاکستان نے نہیں کیے اور آپ بھی پاکستان ویسی کنڈیشن پر کھڑا ہے جیسے پہلے تھا سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکرش کروں گے جی آئی ٹیگز کیا ہوتے ہیں جی آئی ٹیگز میں لکھا ہے جی آئی ٹیگز میں لکھا ہے جی آئی ٹیگز میں لکھا ہوتا 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 ہے تو ان کو جیوگرافیک ٹیگرز دے جاتے ہیں اور ان کا مصد یہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کسی فلان جگہ سے نہیں گئی ہیں اور ان کو کوئی دوسرا اوریجن ریپلزن نہیں کر سکتا یہ پاکستان نے جیوگرافیک ٹیگرز تو لے لیے لیکن اس کے لینے کی وجہ کیا تھی وہ بھی اب آپ سے رسکت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس گلابی نمک ہے اور یہ گلابی نمک پاکستان سے بہت سارے ملک جیسے کہ انڈیا پاکستان سے انڈیا سب سے زیادہ نمک کریتا ہے اس کے بعد اور بہت سارے کنٹریز ہیں جو پاکستان سے نمک کرتے تھے اور اس کو اپنیٹ ڈیز رگاڑا اور اپنا ریجن شوک کر کے اسے کر رہے تھے اور اس سے بہت زیادہ ایڈوانٹی جیسے کر رہے تھے لیکن پاکستان اس میں کچھ پہ نہیں کر رہا تھا پھر جو میں نے آیت لکھی ہے کہ کیا جانے والے اور نہ جانے والے ایک سا ہو سکتے ہیں اس میں ریپیزنٹر میں اسی گورنمنٹ کو کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ ایڈ نوازشی دیکھ لیں زیادہ نہیں دیکھ لیں کہ جنہوں نے اس ٹیز کے اوپر توجہ ہی نہیں لی ان کے علم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے اور اس کو ہم فائدہ نہیں کا آسکہ رہے اس کے بعد جب ہم میرے یاد پر لیجی موالک لیجے ہیں تو بہت سارے لیجی موالک ہیں جس میں ہمارے پاس بہرین آتے ہیں ان کے پاس اومان کوئیت اور ایراک ہے ان کے پاس صرف کیا ہے اوئل ہے یہ تیل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے ٹیکس کے ساتھ اور اس سے بہت زیادہ موالک ہوا رہی ہیں اور ایراک کے علاوہ تقریباً یہ سارے ہوئی کنٹریز ہیں جن کی پاکستان سے موشد بھی سٹرونگ ہے اور ان کا جو میر اوریجن ہے وہ صرف نمک ہے وہ صرف اور صرف اوئل ہے لیکن پاکستان کے پاس نمک بھی ہے پاکستان سارے بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے بعد بہت صرف کلاب سے ایکسپورٹ کرتا ہے کارٹرنٹ سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد بہت صرف میٹ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور بہت سارے سپورٹس کا اسمانیاں وہ بھی بہت صرف سپورٹ کرتا ہے لیکن اس کے بہت جود پاکستان کی معیشتتین سے کمزور ہے اور اس کی وجہ تو ہمارے کومیرس کے لیڈرس ہی پتا سکتے ہیں لیکن یہاں میں صرف آج دسکس کرنے آیا ہوں کہ جو ہمارا گلابی نمک ہے اس کی امپورٹنس اور اس کے ہم کتنا سیف کر کے اس سے کیا ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کرنا کیا ہے کہ جی ایڈے تو ہمیں حاصل کر لیے لیکن آپ جو اس میں مزید ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس کے بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا اس سے کتنا زنے مبالک مارا رہا ہے اور اس کے بعد پاکستان اس سے کتنا چیف کر رہا ہے تو اگر جب دیکھا جائے تو انڈیا دنیا کا سب سے بڑا نمک کا اکسپورٹر ہے اور انڈیا تقریباً سرانہ بارہ اشاریہ آٹھ ملین ٹن نمک اکسپورٹ کرتا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس سے کتنا کلتا ہے تو انڈیا دو سو چھبی ملین ڈالر اس سے ارن کا رہا ہے اور اگر پر کیجی کی بات کریں تو انڈیا دو اشاریہ ساتھ روپے پر کیجی وصول کرتا ہے اور اتنا نمک کو اکسپورٹ کر کے اسے ایک ذرہ مبالک مارا رہا ہے لیکن جب ہم پاتھ کرتے ہیں کہ پاکستان کی تو پاکستان کتنا اکسپورٹ کر رہا ہے جب کہ پاکستان کے بہت اس کے پہاڑ بھی ہیں بہت سارا نمک پاکستان میں پا جاتا ہے جبکہ یہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت کم ہے لیکن پھر بھی پاکستان اس دور میں بہت پچھے کھڑا ہے اور یہ ایک وجہ ہے بہت ساری نارکس پلیسیز کی وجہ سے نارکس ہمتے ٹکمتے عملی کی وجہ سے جو پاکستان کو بہت پچھے کھڑ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کتنا ہمپورٹ کر رہا ہے تو پاکستان انڈیا کے مقالے میں صرف 0.3-0.14 ملین ٹائم اکسپورٹ کرتا ہے کہاں پر 0.3 اور کہاں پر 12 اور اگر اس کے بعد کریں کہ کتنی ویلیو کی تو پاکستان صرف اور صرف 52 ملین ڈالر 52 ملین ڈالر اکسپورٹ کر رہا ہے اور اگر اس کی ویلیو کی بات کرتا ہے کہ وہ پر کیجی پاکستان کتنا اثر کرتا ہے تو پر کیجی پاکستان 7.04 روپے پی کے آر پاکستانی روپے یہ اکٹین کر رہا ہے جب کے پہلے یہ بھی سوشل اینڈیا پر غبر کا ذہنت بنی کہ پاکستان صرف اور صرف پچی پیسے 0.25 روپے پر کیجی اپ ڈالر ہے اور جب کے انڈیا یا دوسرے کنٹری اس کو تین ہزار روپے میں سیل کر رہے ہیں لیکن یہ فیک ڈیوز ہے اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا بھی پاکستان سو لو ریٹ پر نہیں دے رہا لیکن پھر بھی پاکستان جتنے ریٹ پر دے رہا ہے وہ بھی بہت رو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا گلاپی نمک ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انعیت ہے کہ یہ نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائن پرسنٹ پیور ہے کتنا نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ آگے پیور فارم دیتا ہے اس لئے اس کے اوپر ہمیں مزید ایکسپینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہم جس اس کو پیس کر اس کو گرائنڈ کریں اور پیکنگ کریں تو اس کو جو کنٹریز پاکستان سے لے کر پاکستان روپے کے اگر بات کریں تو پاکستان سے ساتھ سو پی لے کر اس کو پانچ سو سے ہزار پر تک سیل کر رہے ہیں وہی پیکچنگ اگر پاکستان میں ہو اور پاکستان اس کو اپنے ٹیگز کے ساتھ اور اپنی ٹیگز کے ساتھ اپنی پیکٹنگ کے ساتھ سیل کرتا ہے تو پاکستان جو اس سے ففٹی ٹو میلین اپٹینٹ کر رہا تھا وہیں انڈیا سے بڑھ کر یہ انڈیا دونسو چھپیس اپٹینٹ کر رہا ہے پاکستان کی جب خود کی پوڈکٹ ہوگی خود کی پیکچنگ ہوگی تو ضرور یہ تقریباً فائیو ہنڈرڈ میلین ڈالر تک ضبور پہنچ جائے گا ایک سال میں لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ پاکستان نے جے آئی ٹیگز تو حضرت کر لیے لیکن اب پاکستان کو اس کی پیکچنگ بھی کرنا ہوگی اور اس کے پیکچنگ کرنے کا اگر فائدہ کی بات کرتا ہوں تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس میں پرائیویٹ سیکٹر آگیا آتا ہے پرائیویٹ سیکٹر تو اس میں انڈسٹری آئے گی انڈسٹری میں فائیویٹ بھی یوز ہوگا اس کے لیے میں زیادہ محادلہ آتا ہے اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو جوز ملیں گی لوگوں کو روزگار ملتا ہے ملک کی انڈسٹری کا پہیا جلتا ہے اور ان کی اگر سپورٹس پڑتی ہیں تو یہ اس کے اتنے سارے ایڈوانٹیج ہیں تو یہاں پر میں نے ایک اور یہ ریپیزنٹ ٹیگرام بنائی ہے یہ انہیں دہرہ بھی شوٹ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلے احمالیا کی چھوٹی شوکی ہے اور اس کی ریپیزنٹ کرنے کی وجہ ہی ہے کہ یہ سارا وہ ایڈیا ہے یہ ایک سو اسی کلومیٹر نمبر ایڈیا ہے جہاں پر ہمارے پاس یہ گلاپی نمک ہی گلاپی نمک ہے اس کے یہ سارے پہاڑ آتے ہیں یہاں پر اور یہ سارا نمک ہے اور اس کا ایڈیا یہاں پر ہمارے پاس دریار آگی چڑھتا ہے اور دریار راوی کے شمال سے لے کر اور احمالیا کی احمالیا جو چھوٹی اس کی جنوب سے لے کر تشمالہ تک یہ سو اسی کلومیٹر ہمارے پاس گلاپی نمک ہی نمک ہے اور اس کے پوریٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نائنٹی ایڈ سے نائنٹی نائن پرسنٹ لگ پیور ہے تو اس میں ہمیں کرنا صرف یہی ہے کہ اس کی ہم گرائنڈن کریں گے اور گرائنڈن کر کے اس کی پیکنگ کرنی ہے اور پیکنگ کے نریجے میں ہمیں ہم اس سے کئی میلین ڈالر کمبھا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کرنا کیا ہے اس کے لئے ہمیں حمد کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو پولیسٹ بنانی ہوں گی اس کے بعد اپنی انڈیسٹری لگانی ہوں گی پرائیوٹ سائٹر کو بھی موٹیویٹ کرنا ہوگا اور اس کو ایڈوانٹیج بھی دنا ہوگا نوڈ اور کے جو اس کو کرنڈ گورنمنٹ چل رہی ہے وہ پرائیوٹ سائٹر کو بہت سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم کو قلزے پیدے رہی ہے لیکن اب ہم ڈریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائیوٹ سائٹر کی بھی نہ اہلی ہے کہ وہ چکرمیل کی بات کی جائے تو وہ خورل لگاتے ہیں لیکن کیونکہ ان میں ان کو ایڈوانٹیج ہے گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج کم ہے لیکن ادر گورنمنٹ کا ایڈوانٹیج جیدہ ہے تو اس طرح سے گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج ملے گا تو شاید پرائیوٹ سائٹر کا بھی ایڈوانٹیج ان کو ملتا تو ہے لیکن وہ اپنے کے لئے نقصان سبیتے ہیں کیونکہ اگر گورنمنٹ سٹرونگ ہوگی تو گورنمنٹ اپنی انڈسٹریج لگائے گی اس لئے شاید یہ پرائیوٹ سائٹر کی نہ اہلی اور بدنیتی ہے کہ پاکستان ایک خزانہ کے ہونے کے باوجود اگر پاکستان کا جہی نمک اسمار گر جائے تو یہ کمیٹی مغالب جو میں نے شوکی ہے جو صرف آئل پر ہیں پاکستان ان سے کئی زیادہ زیادہ مغالبہ کبھا کر ان سے کئی سٹرونگ ہو سکتا ہے جو یہ صرف اور صرف پرائیوٹ سائٹر اور گورنمنٹ کو آگے آنا ہوگا تو ناظرین میں آپ سے بھی ریکوست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس خبر کو زیادہ زیادہ پھلائیں اور وہ سوشل ویڈیا ورکرز جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو آپ خائلائٹ کریں اور پاکستان نے چونکہ جی آئی ٹی ٹی اس کو حاصل کر لیے لیکن اب پیکچنگ بھی پاکستان میں ضروری ہے تاہر کہ یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار ملے اور اس کے بعد پاکستان کی اکسپورٹس بڑھ سکیں اور پاکستان جو صرف اور صرف صرف نمو کے پہاڑی بیچ رہا ہے اگر اس کو گرائنڈ دار کے بیچے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ منافع کہاں تک پہنچے گا تو اسی امیت کے ساتھ کہ یہ میری خبر عالی کہتا کہ بھی پہنچے گی اور آپ اس کو پہنچانے کی اندومت کوشش کریں گے اور اس کو شیئر کریں گے تو اپنی ویڈیو کو اختران کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہو تو لائک کر دیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں یا بھی تاری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جانب کو بھی سبسکرائب کر دیں تاہر کہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مناؤ گا کہ جو ہماری سی پیک کر رہا ہے اس میں کتنی ریویرمنٹس ہو چکی ہیں جبکہ لوگ منفی پروپرگنڈا کرنے والے بھی بہت ہیں کسی پہ پاکستان کو لے کر بیٹھ جائے گا یا پھر اس کو پر ورک نہیں ہو رہا لیکن یہ سب پروپرگنڈے ہیں جو کی خبریں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنی کامیابی کی طرح کامزن ہے اب کامزن رہے گا تو میرے نیکس ویڈیو اس کے اوپر ہوگی اگر آپ کو جلدی ہے تو کومنٹ بوکس میں ضرور مینشن کیجئے انشاءاللہ میں جلدی سے جلدی اس کے اوپر بھی کوشش کر کے ویڈیو مناتا ہوں تو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنی جلدی جیے اللہ حافظ